زیادہ مجودہ ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا بس تو میری آواز سے آواز ملا دے بس تو میری آواز سے آواز ملا دے پھر دیکھ کہ اس دیش میں کیا ہو نہیں سکتا جناب صدر معزز اساتح اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارک بات قبول ہو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہے کہ تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کو ہم نے اس دیش سے بھگا دیا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کے کالے قانون کو بھی اس دیش سے ہٹا دیا جائے لہٰذا 26 جنوری 1950 کو ڈکٹر بھیم راو امبیکر کی صدارت میں یقوب صورت سے قانون بنایا گیا دوستو دیشیا تو موبوکریسی سے چلتا ہے یا پھر ڈیموکریسی سے موبوکریسی یعنی ایک جاہل بھیرہ اور ایک مکان کو آگ لگا دیا لیکن ڈیموکریسی یعنی جہاں مظلوم کو مظلوم کہا جائے جہاں ظالم کو ظالم کہا جائے جہاں سچے کو سچا کہا جائے جہاں جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے جہاں اچھے کو اچھا کہا جائے جہاں برے کو برا کہا جائے جہاں ایک رکشے والے کا دھیکار ایک مرسیڈیز والے کے برابر ہو جہاں کھیتی میں کام کرنے والا ایک عام مزدور دیش کے پرائیم منسٹر کو انصاف کے کٹھیرے میں کھڑا کر سکتا ہو لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شرش بتانا کہ اس خوبصورت سے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے نہیں کیوں کیونکہ سیاست اس وطن کی اس قدر گندی نہ تھی پہلے ردائے مادرے ہندوس کا میلی نہ تھی پہلے مگر پہلے سیاست میں لفنگیں بھی نہ آتے تھے گلی کے چور اچک کے جے پترے بھی نہ آتے تھے جو ہوتا تھا شریف انصا پہنتا تھا وہی قدر جو باعزت ہوا کرتا تھا بنتا تھا وہی لیڈر مگر اب تو شریف انصا کی گنجائش بہت کم ہے اور سیاست میں وہی آتا ہے جس کے ہاتھ میں بم ہے تعاصب کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو زمیروں ظرف کے سودا کرو اپنی زبا کھولو تمہارا فرض کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم جوانانے وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم سیاست کو بھی تم لوگوں نے کاروبار کر ڈالا کہ شاقے گلسی نازک شے کو بھی تلوار کر ڈالا ضرورت تھی اجالوں کی اندھیرہ کر دیا تم نے کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندہ کر دیا تم نے غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے تمہارے بازووں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے تمہارے ہی اشاروں سے بدن میں آگ لبتی ہے تمہارے کار ناموں سے چمن میں آگ لبتی ہے تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمہ سے تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمہ سے وفا کا درس گیتہ سے لیا تم نے ناقرآسے مگر مذہب کا نام آ جائے تو نعرے لگاتے ہو یہاں دیروں حرم کے نام پر جھگڑے کراتے ہو چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں گرے ہیں مندروں مسجد تمہاری سرپرستی میں میں شاعر ہوں جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا تمہیں قدار لکھا ہے تمہیں قدار لکھوں گا غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم دیش کی حفاظت کے لیے صحیح مالی نہیں چھتے ہمیں ایسے مالی کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے بلشن کو پانی سے نہیں اپنے خون سے سیچے اور بلشن کے ہر پھول کو اتنا ہی پیار کرے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا پھول کہیں کہ ہنہاں کی میں چھوٹا ہوں لیکن مٹی مجھے اتنی ہی رہتی ہے جتنے بڑے پھولوں کو ملتا ہے دوستو ہندوستان عزتوں کی وہ چادر ہے جس میں لاکھوں داکے لگے ہوئے ہیں اب اگر کوئی اپنی پسند کا دھاگا نکال لے تو اسے اس کی پسند کا دھاگا تو مل جائیں گا لیکن چادر تار تار ہو جائیں گی یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلیش ہے نکالو اسے یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلیش ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا یہ سب کا وطن ہے بچالو اسے شکریہ شکریہ